بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں خیریہ سے ہوں گے میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل ریئر سٹیڈی پر خوش شام دید کہتا ہوں تو دوستو سب سے پہلے تو میں آج کی اس ویڈیو میں بھی ہر ویڈیو کے طرح ایک گوڈ نیوز دینے والا ہوں کہ پی پی ایسی ڈی ایم سی ریزلٹ 2021 آ چکا ہے آپ اچھے آن لائن کیسے چیک کریں گے کیسے اس کی پی ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف کریں گے تو میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بہت ہی آسان الفاظ میں تو سب سے پہلے تو آپ کو میں نے ایک ڈسکریپشن میں لنک دیا ہے دوستو آپ اس لنک پر جیسے کلک کرتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ پوسٹ اوپن ہو جاتی ہے پی پی ایسی ڈی ایم سی ریزلٹ 2021 تو بیسیکلی یہ پوسٹ ہماری افیشل ویب سائٹ realstudy.pk کی پوست ہے آپ جس پر آگے اپنا اپنی پی ایسی ڈی ایم سی ریزلٹ معلوم کر سکتے ہیں اس کی پی ڈی ایف بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو برسٹ آف آل اگر آپ ہمارے یوٹیب چینل پر نیو ہے تو ہمارا یوٹیب چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کی آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ تک بھی ہماری نئی اپ ڈیٹ جو ہم آپ کو نئی انفرمیشن دیں گے نئی نیوز دیں گے وہ بھی آپ تک پہنچ سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کے طرح جیسے ہم بیس کا سکرول ڈاؤن کرتے ہیں آپ دے سکتے ہیں ہم نے اس آرٹیکل میں پی پی ایسی ریزلٹ مارکس ڈیٹیلز کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن دی ہے اس کے بعد اس کی افیسیل لیب سائٹ سے ہم کیسے ریٹن ٹیسٹ ریزلٹ معلوم کریں گے اس کے بارے میں بھی بتایا ہے تو نیجے آنے پر ہمیں دوستو ایک بٹن شو ہوتا ہے کلک ہیئر ٹو ڈاؤنلوڈ ڈی ایم سی اینڈ چیک آن لائن تو جیسے ہی میں بلو کلر کے بٹن کو بریس کرتا ہوں میرے سامنے یہ پیج اوپن ہو جاتا ہے پنجاب پبلک سروس کمیشن ڈی ایم سی ٹائپ اینڈ ڈیٹیلز تو دوستو آپ کا یہاں سے ڈی ایم سی کی جو بھی ٹائپ ہوگی جو بھی پروگرام ہوگا آپ سب سے پہلے تو یہاں سے اپنی ڈی ایم سی کی ٹائپ سلیکٹ کرتے ہیں جیسے میں کر لیتا ہوں سنگل پیپر ڈی ایم سی اس کے بعد ہے سنگل پیپر ڈی ایم سی آفٹر انٹرویو اس کے بعد ہے ملٹیپل پیپر ڈی ایم سی ہے تو فار اگزیمپل میں کر لیتا ہوں سنگل پیپر ڈی ایم سی آفٹر انٹرویو تو جیسے ہم اس بٹن کو پریس کرتے ہیں تو دوستو ہمارے پاس یہ پیج اپن ہو جاتا ہے آپ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایس سی تو اس کے بعد آپ کو نیچے انہوں پر تین باکس دکھائی دیتے ہیں سب سے فرسٹ آف آل انٹریو اور سی این ای سی تو اس باکس میں ہم اپنا شناکتی کار نمبر لکھتے ہیں جو آپ کا شناکتی کار نمبر ہوگا سب سے پہلے تو آپ اس باکس میں اپنا شناکتی کار نمبر لکھیں گے اس کے بعد آجائیں نیکسٹ دوسرے باکس میں انٹر ٹوکن نمبر جو دوستو آپ کو ٹوکن نمبر پروائیڈ کیے جائے گا دوسرے باکس میں آپ اپنا ٹوکن نمبر لکھتے ہیں جیسے فار اگزیمپل بارہ چودہ آپ کا ٹوکن نمبر ہے آپ یہاں پہ اپنا ٹوکن نمبر لکھیں گے وہ آپ کو یہاں پہ ہائٹ دیکھیں گے کیوں نہ کہ وہ آپ کا پاسکوڈ ہوگا وہ سمپلی آپ کو بتاؤگا اور آپ کو پروائیڈ کرنے والے کو تو وہ آپ اپنے کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا اس بات کا خیار رکھنا ہے آپ نے اپنا ٹوکن نمبر کی اپنے کی پرائیویسی رکھیں گے تو سمپل یہاں پہ سمیٹ کریں گے اس کے بعد سلیکٹ ٹائپ آف پوسٹ آپ نے کس پوسٹ پر اپلائی کیا ہے اسیسٹنٹ آکاونٹ فیسر یا اس کے بعد کافی ساری یہاں پہ پوسٹ ہیں اسیسٹنٹ سب انسپیکٹر سب انسپیکٹر جو بھی آپ نے کانسٹیبل پہ کیا ہے سوری آپ نے اسی اسی انسپیکٹر اس پی جو بھی آپ نے پوسٹ پہ اپلائی کیا ہے آپ یہاں پہ اپنی پوسٹ سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو دکھائی دیتا ہے نیچے چیک یور ریکارڈ کا بٹن میں آپ کو ہائی لائٹ کر کے دکھا رہا ہوں تو سمپلی آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں چیک یور ریکارڈ تو آپ کا ریکارڈ آپ کی سکرین پر شو ہو جاتے ہیں آپ پیش اگر موبائل سے ہیں لیپ ٹاپ سے ہیں کمپیوٹر سے ہیں تو آپ کا ریکارڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ اسے پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کی ڈی اے پی ڈی ایپ بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اگر پھر بھی کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ مجھے بھلا جیسے کومنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں میں آپ کے کومنٹ کا ریپلائے جلد از جلد کرنے کی کوشش کروں گا اس کے بعد آپ کی پرابلم جو ہوگی اس کو بھی سال کرنے کی کوشش کروں گا تو دوستو آج کی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ بھی اس ویڈیو سے انفارمیشن حاصل کرسکیں تو اپنا خیار رکھیے گا پھر ملتے ہیں نیکس آنے والی ویڈیو میں